ناظرین ڈراما سیریل بیرانگ کی نیکسٹ ایفیسور میں آپ دیکھیں گے جب تردانہ بیگم کے کانو تب یہ خبر پہنچتی ہے کہ مہروز اپنے حصے کی جہداد اینی کے نام کرنے جا رہا ہے تو تردانہ فاخرہ بیدم کو بھرکانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ دو بہنیں تو پڑی تیز نکھلی ہیں آپ کے دو بیٹوں پر تو پہلی قابض ہو چکی ہیں اب ان کی نظر اس گھر اور تمہاری جہداد پر ہے جب سے اینی کو مہروز کی بیماری کا پتہ چلا ہے وہ اس موقع کو کیش کر رہا جاتی ہے ضرور اینی نے مہروز کو ارگلائیا ہوگا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا یہ حضر آپ اپنے زاری چیداد میرے نام کر دیں تاکہ وہ مہروز کے بعد ایش کرتی پھریں جبکہ اس کی بڑی بہن تو اس نے بھی زیادہ تیز ہے کس طرح اپنی بہن کا دفاع کر رہی تھی اور آپ کے سامنے اونجا بول رہی تھی ساتھ کڑی فڑی بھی بول دیتی ہے کہ امی خالہ ٹھیک کہہ رہی ہیں ان دو بھینوں کے مجھے ارادے ٹھیک نہیں لگتے پہلے ہمارے بھائیوں کو ہم سے چھین لیا اب جیداد کے پیچھے پڑ دیئی ہیں تو اتانہ مصید کہتی کہ فاخرہ بین اگر اس پر یہ اپنی بات منوا لیتی ہے تو پھر اس گھر میں اپنے حکمرانے ختم ہی سمجھو جس کی جواب میں فاخرہ بیدم کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہوگا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے تو میں روز پر حیرت ہو رہی ہے وقتین سے بات کرتے ہوئے تو اس نے مجھے پار بھی دیا